ناظرین آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست پر فاسٹ باولر نسیم شاہ گراؤنڈ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اتوار کی شب نیو یارک کے نساؤ کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان نے ٹاس چیت کر باولنگ کا فیصلہ کیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار پاکستانی ٹیم بھارتی بلے بازوں کو آل آؤٹ کرنے میں کامیاب رہی لیکن باولرز کی شاندار کارکردگی کے باوجود ٹیم میچ نہ جیت سکی بھارتی ٹیم 119 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو 120 رنز کا حدف ملا قومی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 113 رنز ہی بنا سکی اور یوں بھارت کو 6 رنز سے کامیابی ملی آخری گیند کے لیے وکٹ پر نسیم شاہ اور شاہین آفریدی موجود تھے نسیم شاہ نے چار گیندوں پر 10 رنز سکور کیے جبکہ انہوں نے چار اوورز میں 21 رنز دے کر 3 وکٹیں بھی حاصل کی ٹیم کو جیت دلوانے کی سرطوڑ کوشش کرنے والے نسیم شاہ پاکستان کی شکست کے بعد عابدیدہ ہو گئے جنہیں نہ صرف ساتھی کرکٹر شاہین آفریدی نے دلاسہ دیا بلکہ بھارتی کرکٹرز بھی نسیم شاہ سے ملتے ہوئے ان کا کاندہ تھپتپاتے رہے سوشل میڈیا سارفین سمیت پاکستان کے متعدد اداکاروں نے بھی نسیم شاہ کی کارکردگی کی تعریف کی کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے پاکستانی ٹیم صرف نسیم شاہ ہی ہیں ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے پان اللہ حافظ اللہ حافظ